شترمی ویدھان سوا میں کانگریس ویدھان منڈل دل کے نیتا کے طور پر یہاں میرا پہلا بھاشن ہے اس لئے میں مانی سدسیوں سے یہ انرود کروں گا کہ میری بات کرپیہ سننے کا کسٹ کریں گے اور اپنے بھاسن کے دوران ہی میرا اتر دیں گے ابھی جو کانگریس پارٹی نے چنوڑا ماں گڑوندن کے طور پر اس میں ہماری اپیکچھا گن روپ پرنام نہیں آئے لیکن نیتیسی کی سرکار بنانے کے پرچ میں بھی پرنام نہیں آیا آپ دیکھیں کہ آپ کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے ویسے یہ اجدیو کا اتھیاس رہا ہے کہ دو ہزار پاس سے ہی اسے کبھی سپسک محمد نہیں رہا کانگریس پارٹی اپنے چالیس سال سے ادھک کے لمبے ساسنکال میں پرائے سبھی چنوڑوں میں سپسک محمد لاتی رہی اور سائد ہی کبھی کسی راج میں وہاں کمجور ہوتے ہوئے بھی اس نے اپنے نتیت میں سرکار کا گٹھن کیا ماننی ادھکش مہودے یہ انڈیا کی سرکار کشان ویرودھی ہے اور پرنام سروپ کشان ویرودھی کسی کانون کے ان دوارہ بنایا گیا ہے جبکہ بیہار کی انڈیا سرکار پہلے ہی کسانوں کو بچولیوں کے ہاتھوں سپرد کر چکی ہے راج میں دھان اور گہوں کی بکری میں بچولیوں کا بولبال رہتا ہے سرکاری سسٹم جان بوچ کر سمیں پر دھان کا کرے نہیں کرتا ہے جس کے قارن مجبور کسان اونے پونے دھاموں میں بیچ لے کے لئے بیواث ہوتے ہیں انڈیا کو دیش کی شمسیاں کو دور کرنے میں روچی نہیں ہے بلکہ لب جہاد جیسے نعرے دے کر اس کے لئے قانون بڑھانے میں روچی ہے بڑھان منتری بودی جی در کی راجنیت کرتے ہیں اور جنگل راج کا نعرہ دکھا کر اس چناؤں میں مت حرن کیا ہے انڈیا ہر ایک موچے پر وفل رہی ہے چاہے وہ راستی ستر پہ ہو یا راج ستر پر پندرہ ورسوں سے بھاچپا گنوندن کی بیہار میں سرکار ہے اور چھے ورسوں سے بھاچپا کا ہی کیند میں سرکار ہے لیکن اس دوران راج گریبی اور پچھڑے پن سے ایک پائیدان بھی اوپر نہیں اٹھا چاہے پیٹ بھاچپا جتنی اپنی چھپت پا لے کیندر کی اس بھاچپا سرکار بیہار کو پریوک سالہ کے روپ میں دیکھ رہی ہے دو ہزار پندرہ میں جب آدردی پردھان منطری آرہ میں چناؤی سوا کر رہے تھے اس دوران انہوں نے بیہار کو ایک لاکھ پئیسٹھ ہزار کوڑ روپیہ کا ویسیس پیکیج ویوی نیو جنا ہے تو دینے کی گھوشنا کی تھی لیکن ان گھوشناوں کا کارنیون آس تک نہیں ہوا اس گھوشنا کے بعد کیندرانس میں کٹوٹی کی گئی تتہا راججانس میں بھنوتری کی گئی جس پر دینانگ چار اپریل دو ہزار سولہ کو اسی صدن میں باہد بیواد ہوا اور ویسیس پیکیج کے کرنیانون اور انشنون کے لیے بیہار ویدانسوا سچیوالے دوارہ دینانگ پچیس اپریل دو ہزار سولہ کو ویدانسوا دھکش کے کنوینر شپ میں ایک سمیتی کا گٹن کیا گیا جو آج بھی پینڈنگ عوستہ میں ہے ماننی ادھکش مہدے ویسیس راج کا درجہ کے شندر میں سر سمت پرستاؤ پارید کری صدن سے بھارت سرکار کو بھیجا گیا اور جب نیتیزی ہمارے ساتھ تھے تو وہ جور سور سے لگے ہوئے تھے لیکن آج تک ویسیس راج کا درجہ بیہار کو کیند سرکار دوارہ نہیں دیا گیا ادھکش مہدے ای ڈبلو ایس کے لیے شنشد میں سمیدھان سنشودن ہو رہا تھا تو کانگریس پارٹی نے کھلے دل سے اس کا سواگت کیا اور سمرتن دے کر سمیدھان کا حصہ بنایا ابھی تکنیکی سیوہ آئے ہو دوارہ جو شمان چکتسوں کی نکتی ہے تو انسنسا کی گئی اس میں ای ڈبلو ایس کیٹیگری میں بیک لاغ کی ویستہ نہیں رہنے کے کارن آنے لوگوں کا چین سیس روشٹر کے ادھار پر کر دیا گیا جس کے کارن ادھکش مہدے سمیدھان کی بھاونہ ہی سماپت ہو گئی ای ڈبلو ایس میں بھی ان ورسوں کی طرح بیک لاغ کی ویستہ کی جانی چاہیے ادھکش مہدے ادھکش مہدے میں نے شدن میں اور شدن کے باہر بھی گیٹ پہ گھوستے ہی دیکھا ہے کہ مہاتمہ گاندھی کے ساتھ سماجک پاپوگاؤ لے کیا گیا ہے جس کا پہلا ہے سدھانت وہین راجنیت کیا بھا بھاچپا کی کینگ اور راج میں سرکار بننے کے بعد سے راجنیت میں سدھانت رہ گیا ہے جو آپ خود دیکھ رہے ہیں ماننی ادھکش مہدے اب میں راج میں سرکاری سسٹم پر بھرستہ چار کا اولیک کرنا چاہتا ہوں بچپن سے ہی سنتے آ رہا ہوں جیتے لکڑی مرتے لکڑی دیکھ تماسہ لکڑی کا یہی حال سرکاری سسٹم میں بھرستہ چار کا ہے بیہار کا ناغرک جن پرمان پتر سے لے کر مرتیو پتر بنوانے کے لیے گھوز دینے کے لیے ویوفس ہو جاتا ہے ماننی ادھکش مہدے سکچہ کسی بھی راج کی وکاس کی ریڑ ہوتی ہے سکچہ کی جو اسططی ہے اس پر ایک دو باتیں مکہ دینا چاہتا ہوں آپ کو ادھکش مہدے انڈیا کی سرکار بنتے ہی دو ہلار چھو میں نیوہ ولی بنا کر پراتھمک اور مادمک سکچوں کی نیوکتی کی گئی جسے آج سمان بولچال کی بھاسا میں نیوجیت سکچک کہتے ہیں سکچکوں کی نیوکتی پرپتانک کے ادھار پر نیوکتی کے بعد سرکار نے یہ نرنے لیا کہ جو نیوجیت سکچک ہیں ان کا س ٹی ای ٹی لے کر ان کی میگھا کی جانچ کی جائے گی کس دشتی کون سے یہ ویویکپور نیرنے ہے کہ پہلے نیوکتی کی جائے پھر اس پر جانچ بیٹھائی جائے اس سکچہ کی بھلالی کسی سے چھپی بھی نہیں ہے آئے دن صدر میں چرچہ ہوتی رہتی ہے کہ سہائیت پرتیابکوں کی کمی ہے اس کی نیوکتی کی پرکریا کا ادھار جو رکھا گیا ہے وہ دوست پورن ہے دکش مہدے لکھت پرتیابکوں کی نیوکتی لکھت پرتیابکوں کی ادھار پر ہوتی ہے یہاں بھی اکیڈمیک اور انٹرویو کو سمات کر لکھت پرتیابکوں کی نیوکتی کی جانی چاہیے تاکہ اس سکچہ کی بھلالی دور ہو سکے ماننی دکش مہدے سیکشنک محول خراب ہونے سے کیول سکچہ کا استر خراب نہیں ہوتا ہے بلکہ راج کی اکنومی برواد ہوتی ہے راج سے باہر پہلے اس سکچہ کے لئے لوگ پلائن کرتے تھے اب پراتھمک سکچہ کے لئے بھی پلائن کر رہے ہیں جس پر اربوں روپیے خرچ ہو رہے ہیں پیسہ اس راج کا اور خرچ ہو رہے ہیں دوسرے راجیوں میں ایسی استطیق میں اس راج کا وکاس ہو ہی کیسے سکتا ہے دکش مہدے اس پر ویچار کرنے کی ضرورت ہے ادھیکس مہدے راج میں بڑے بڑے بھون اور کچھ سڑکیں بنی ہیں لیکن کیا ان کی بھنوطہ کا استر صحیح ہے اور یا دی استر صحیح ہے تو بار بار ریٹ اسکلیشن کیوں ہوا ہے جو یوجرہ ایک سو سے دو سو کروڑ میں شروع ہوتی ہے وہ پانس سو سے سات سو کروڑ تک کیوں پہنچ جاتی ہے پور مانی مکمنتری مانجی جی جو آج آپ کے سہوگی ہیں مانجی سردن کے سہوگی ہیں انہوں نے اپنے مکمنتری کال میں ہی گھوزنا کی تھی کہ راج میں اسٹیمنٹ گھوٹالا ہو رہا ہے جس کی جانچ کرائیں گے لیکن وہ جانچ تھنڈے بستے میں چلی گئی ماننی ادھیکش مہدے بڑے بڑے پیکیج بنا کر باہر کی کمپنیوں کو ادھیکش مہدے سننے کی بار بنا کر باہری کمپنیوں کو ٹھیکہ دے دیا جاتا ہے اور راج کے سبھی چھوٹے بڑے ٹھیکہ دار کو کام سے باہر کر دیا گیا ہے حالان کی راج میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں وہ سبھی بیہار راج کے ہی ٹھیکہ دار مجبوراں پیٹی کونٹریکٹ کے تحت کام لے کر کام کر رہے ہیں یہ جو بڑی بڑی ایجنسیاں ہیں ان کے بڑے پیکیج بنا کر کام آونٹیت کرنے کے پیچھے جو ادیس ہے وہ ابھی کسی سے چھپاوا نہیں ہے ماننی ادھیکش مہدے دو ہزار سولہ میں یہ سراب بندی کانون لائے گیا جس پر ہم لوگ کی بھی سامتی تھی لیکن کیا یہ کانون پورے طرح سے لاغو ہوا لاکھوں لوگ جیل یاتری ہو گئے اور سراب دھڑلے سے گھروں تک پہنچ رہی ہے یوار لڑکے لڑکیاں سکچہ چھوڑ کر ڈیلیوری بھائے ہو گئے ہیں جہاں پہلے سراب لینے کے لیے لوگ دکان تک جاتے تھے آج ان کے گھر پر سیدھا تک شریک سے سراب دھڑنے کی مدد پہنچائی جا رہی ہے سراب بندی یہ لاغو ہو پورے طور پر لاغو ہو اور نیتہ اس میں آوہ سیکشن سو دن کیا جائے انتوے مانی ادیکس مہودے ایک بات اُلے کرتے ہوئے اپنی بات کو شواب کروں گا بھارتی جنتہ پارٹی نے انیس لاکھ روزگار دے دیے جانے کی بات گھوشنا کی ہے مینفیسٹو میں راج کے بے روزگار آسا بھری نگاہوں سے اس دن کی بات جو رہے ہیں کس دن انیس لاکھ روزگار انہیں ملے گا میں آسا کرتا ہوں کہ آنے والے بجک ست تک انیس لاکھ روزگار سرکار راج کے بے روزگار کو دے دے گی مانی ادیکس مہودے آپ نے سوے دیا اس کے لئے آپ کو تتا سدر نے مجھے سنا اس کے لئے سدر کے سبی مانی سدرشیوں کو دھنیوات دیتا ہوں دیتا ہوں